اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے لاس ویڈیو میں ہم نے سبق محول کو ساف سترا رکھیں کی ریڈنگ کی تھی اور ساتھ میں اس کی مشکل کی تھی آج ہم سبق جو ہے ننہ تارہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں سبق کا عنوان ہے ننہ تارہ ایک اس کا پہلا سبق ہے اور اس کا دوسرا سبق جو ہے ننہ تارہ دو یہ دو اسفاق ہیں اس کے دو حصے ہیں اس سبق کے ریڈنگ شروع کرتے ہیں افضل روز کی طرح یعنی روزانہ کی طرح اپنی امی جان سے کہانی سنتے ہوئے سو گیا آج اس کی امی نے چانداروں کی کہانی سنائی تھی کس کی کہانی سنائی تھی چانداروں کی خواب میں اس نے دیکھا کہ چندہ ماموں کے محل کے سامنے ساتھویں آسمان پر ایک ستارہ نعرہ لگا رہا تھا محل میں یعنی چندہ ماموں کا جو بڑا سا گھر تھا وہ ساتھویں آسمان پر ایک ستارہ وہاں پر نعرہ لگا رہا تھا سنو سنو سب ایک اعلان سنو کیا کہہ رہا تھا سنو سنو سب ایک اعلان سنو اللہ کا حکم ہے کہ ہر روز کی طرح تمام تارے دنیا کے آسمان نیچے جانے کے لئے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے کیا کہہ اللہ کا حکم ہوا ہے اور ہر روز کی طرح تمام تارے جو ہیں وہ دنیا کے آسمان پر نیچے جانے کے لئے تیار ہو جائیں سنو سنو اس اعلان کے سنتے ہی تمام تاروں میں کھلپلی مچ گئی کھلپلی مچ گئی مطلب حلچل مچ گئی سب تیاری کرنے لگے سب سے آگے چاند چلا سب سے آگے کون تھا چاند اس کے پیچھے تاروں کی ہستی گاتی جماعت اس کے پیچھے تارے جو تھے وہ گروہ کی صورت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے سب دنیا کے آسمان پر آہستہ آہستہ اتر رہے تھے پہلے وہ ساتھ میں آسمان پر تھے اور ساتھ میں آسمان سے وہ دنیا کے آسمان پر آنا شروع ہو گئے سب دنیا کے آسمان پر آہستہ آہستہ اتر رہے تھے جیسے جیسے شام کے سائے پھیل رہے تھے نیچے دنیا اندھیری ہوتی جا رہی تھی ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے جیسے شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دنیا میں پھر جب رات ہو جاتی ہے تو مکمل طور پر اندھیرہ ہو جاتا ہے جب تک کہ چاند نہیں نکلتا جب رات کو چاند نکل آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہلکی ہلکی سی روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی ہوتا ہے نا سب جلدی جلدی قدم اٹھاؤ چاند نے کہا چاند نے سب سے کہا کہ جلدی جلدی قدم اٹھاؤ یعنی تیز تیز چلو اس کی بات سنتے ہی تمام تارے جلدی جلدی چلنے لگے ایک ننے تارے نے چلتے چلتے مریخ کا سرخ چمکدار دامن پکڑتے ہوئے کہا اب مریخ کیا ہے ایک سیارے کا نام ہے سیارے کا نام ہے سولر سسٹم جو ہے نظام شمسی جو ہے اس میں کتنے سیارے ہیں اس میں آٹھ سیارے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اتارت زہرہ زمین مریخ مشتری زوہل یورینس نیپچون یہ سیاروں کے نام ہیں جو نظام شمسی کا حصہ ہیں نظام شمسی میں کل آٹھ سیارے ہیں اور سورج جو ہے وہ ان کا مرکز ہے سینٹر میں سورج ہے اور باقی کے سارے سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد حرکت کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ننے تارے نے کس سے مدد مانگی ننے تارے نے سب سے پہلے مریخ سے مدد مانگی مریخ کا سرخ چمکدار دامن پکڑتے ہوئے کہا یعنی اس کا آنچل پکڑتے ہوئے کہا مریخ بھائی ذرا اپنی تھوڑی سی روشنی مجھے دے دو دیکھو میں مدھم ہو رہا ہوں یعنی کہ میری روشنی کم ہو رہی ہے میری روشنی ہلکی ہو رہی ہے مریخ نے غصے سے مو پھیر لیا مو پھیر لیا مطلب مو مول لیا غصے میں آ گیا اور اس نے مو دوسری طرف مول لیا اور چلا گیا ننے تارے نے نیکچون اور پلوٹو کو دیکھا یہاں پہ پلوٹو بھی دکھا ہوا ہے مزام شمسی جو ہے اس میں آٹھ سے آ رہی ہیں لیکن پہلے جو ہے وہ اس میں پلوٹو بھی شامل تھا ٹھیک ہے پہلے نو سے آ رہے ہوتے تھے یہاں پہ پلوٹو بھی تھا لیکن اب جو ہے وہ آٹھ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ پلوٹو بھی ہے ننے تارے نے نیکچون اور پلوٹو کو دیکھا اور ان کے پاس جا کر کہا ساتھیوں اپنی تھوڑی تھوڑی روشنی دے کر میری مدد کرو پہلے اس نے مریخ سے مدد مانگی اور اس کے بعد اس نے نیکچون اور پلوٹو سے مدد مانگی دیکھو ننے تارے ہم بھی تو چھوٹے ہیں ٹھیک ہے کس نے کہا نیکچون اور پلوٹو نے کہا کہ ہم بھی تو چھوٹے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکچون اور پلوٹو ہیں یہ بھی چھوٹے سیارے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی تو چھوٹے ہیں ہم کیسے اپنی روشنی دے سکتے ہیں دونوں نے کہا اور آگے چل دیئے مطلب کہ انہوں نے بھی اپنی روشنی دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد ساتھ ہی اطارت بیٹھا تھا ننے تارے نے اس کا نیلا چمکدار نامنچ ہوا اور اس سے منت کرنے لگا یعنی کہ اس سے منت سماجد کرنے لگا مدد مانگنے لگا اطارت بھائی اپنی ذرا سی چمک دے دو پہلے اس نے مریخ سے مدد مانگی اس نے بھی منع کر دیا پھر اس کے بعد نیپچون اور پلوٹو سے مانگی انہوں نے کہا کہ ہم تو خود بہت چھوٹے ہیں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اس نے اطارت سے مدد مانگی کس سے مدد مانگی اطارت سے اطارت نے کہا تمہاری چمک کہاں گئی امی ابو کی بات نہیں مانی تھی اور سہت و صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں ننے تارے نے بتایا ٹھیک ہے کیا کہا ننے تارے نے کہ میں نے امی ابو کی بات نہیں مانی تھی اور سہت و صفائی کا خیال نہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بھی اپنی امی ابو کی بات نہیں مانیں گے اور سہت و صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور پھر ہم کمزور ہو جائیں گے ٹھیک ہے اطارت نے جواب دیا میں تم جیسے نافرمان بچے کو اپنی چمک نہیں دوں گا ٹھیک ہے جو بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے تو لوگ بھی اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس نے اطارت نے بھی اسے کہا کہ تم نافرمان بچے ہو اس لیے میں تمہیں اپنی چمک نہیں دوں گا مجھ سے غلطی ہو گئی اس نے کہا ننہ تاری نے کیا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں اب اچھا بچہ بنوں گا ننہ تارہ کہنے لگا لیکن اطارت نے ایک نہ سنی اور آگے چل دیا ننہ تارہ کہنے لگا کہ اب میں غلطی نہیں کروں گا پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اب میں اچھا بچہ بننے کی پوری کوشش کروں گا لیکن اطارت نے اس کی ایک بات نہ سنی اور آگے چل دیا ننے تارے میں زہرہ کو جاتے دیکھا تو دور کر اس کے پاس مدد کے لیے گیا اطارت کے بعد وہ زہرہ کے پاس گیا مگر زہرہ آپ نے کہا میرے پاس کوئی فالتو روشنی نہیں ہے چلے جاؤ اس نے بھی جواب دیا اس نے بھی منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی فالتو روشنی نہیں ہے تو چلے جاؤ دنیا کا آسمان بھی دور تھا ٹھیک ہے ابھی وہ ساتھ میں آسمان سے آ رہے تھے راستے میں تھے اور دنیا کا آسمان جو تھا وہ دور تھا اور اسے ڈر تھا کہ میری روشنی ختم نہ ہو جائے ننے تارے نے ہمت نہ ہاری اور زہر کے پاس چلا گیا کس کے پاس چلا گیا زہر کے پاس زہر کے پاس چلا گیا زہر انکل میں بستا جا رہا ہوں اپنی تھوڑی سی روشنی دے دیں میں بڑی مشکل سے اپنی روشنی قائم رکھتا ہوں چلو جاؤ یہاں سے زہر نے کہا زہر نے کیا جواب دیا جب اس نے ننے تارے نے زہر سے روشنی مانگی تو زہر نے کہا کہ میں تو خود بڑی مشکل سے اپنی روشنی قائم رکھتا ہوں تم یہاں سے جاؤ میں تمہیں اپنی روشنی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے ننہ تارہ آنسو پی کر مشتری کے پاس پہنچا یعنی کہ اپنے آپ کو سنبھال کر اور مشتری کے پاس چلایا آنٹی مشتری اپنی تھوڑی سی چمک دے دیں ورنہ میں بج اور اس کے بعد اس کی بات وہ ادھوری رہ گئی ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں تک ہی بولا ہے اس کے بعد اس کی بات ادھوری رہ گئی ننے تارے نے اتنا ہی کہا تھا کہ مشتری نے کہا یہاں سے رپو چکر ہو جاؤ یعنی یہاں سے بھاگ جاؤ غائب ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں نیچے غاروں میں پھینٹ گھوں گی ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ غصہ آیا مشتری کو اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ غائب ہو جاؤ غم ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں نیچے غاروں میں پھینٹ گھوں گی ٹھیک ہے یہاں تک ننہ تارہ ایک ٹھیک ہے پہلا جو جو تھا اس کا پہلا حصہ جو تھا سبق کا اس کی ریڈنگ ہوئی ہے اب ہم اس کا دوسرا حصہ ننہ تارہ دو ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں یہاں سے آگے فینک دوں گی اور اس سے آگے شروع کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ جب کسی نے بھی ننہ تارے کی مدد نہ کی تو وہ دکھ اور صدمے سے رونے لگا ٹھیک ہے اسے بہت دکھت ہوا تکلیف بھی اور وہ رونے لگا نیچے چاند مامو پر اس کے آنسوں کے کترے پڑے ٹھیک ہے چاند مامو نیچے تھا وہ آگے جو سبرا تھا تو اس کے اوپر اس کے آنسوں کے کترے گھرے تو وہ سمجھے کہ بارش ہونے لگی ہے اور اب واپس جانا پڑے گا ٹھیک ہے چاند نے جب اوپر دیکھا تو تاروں کی بارات میں یعنی کہ تاروں کے گروہ میں ایک ننہ منہ تارہ رو رہا تھا ٹھیک ہے جب اس نے چاند نے پیچھے مل کر دیکھا تو اسے ایک ننہ تارہ روتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے آنسوں ان پر گھر رہے تھے کس پر گھر رہے تھے چاند مامو پر انہوں نے ننہ تارے کو اپنے پاس بلایا ارے یہ کیا تم کیوں رو رہے ہو ٹھیک ہے چاند مامو نے کیا کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو ننہ تارے نے روتے روتے چاند کو دیکھئے میں بجھ رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب میری روشنی ختم ہو رہی ہے مگر کوئی بھی تارہ مجھے تھوڑی سی بھی روشنی نہیں دیتا ٹھیک ہے مطلب سب سے وہ روشنی مام رہا تھا لیکن کوئی بھی اسے روشنی نہیں دے رہا تھا یہ کہہ کر وہ زاروں کی تار رونے لگا زاروں کی تار رونے لگا مطلب بہت زیادہ رونے لگا چاند مامو کو بہت دکھ ہوا یعنی بہت تکلیف ہوئی یہ سن کر چاند مامو کو بہت دکھ ہوا انہوں نے تاروں کی جماعت کو رک جانے کا حکم دیا ٹھیک ہے تاروں کی جماعت کو یعنی تاروں کے گروہ کو جس کو وہ لے کر دنیا کے آسمان پر آ رہے تھے ساتھویں آسمان سے ان کو رک جانے کا حکم دیا چاند مامو نے کہا کیا تم سب یہ جانتے ہو کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے لبکہ کوئی بھی نہ بولا چاند مامو نے سب کو بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا یہ دیکھنے کے لئے بنائی ہے کہ ہم یہاں ایک دوسرے سے کیسا سلوک کرتے ہیں پھر اللہ اچھے سلوک کرنے والوں کو انہام دے گا اور برے سلوک کرنے والوں کو سزا ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا اس وجہ سے بنائی گئی ہے کہ ہم دو کہ ایک دوسرے کا سارے انسان وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریف ہوں اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں ان کی تقالیف کو دور کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے ہیں کیسا رویہ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری جزا اور سجدہ کا تائین کریں گے ٹھیک ہے جو لوگ اچھے عمال کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انہیں انعام دیا جائے گا اور جو لوگ برے عمال کریں گے اور ایک دوسرے سے برا سلوک کریں گے اور انہیں تقلیف پہنچائیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی اور جن لوگوں کو انعام دیا جائے گا انہیں انعام میں پتہ ہے کیا ملے گا انہیں انعام میں جنت دی جائے گی اور جو لوگ برے عمال کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کریں گے انہیں سزا کے طور پر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ میں بہت زیادہ آگ ہوتی ہے یہ سنتے ہی تمام تاروں میں حلچل ہو گئی خلپلی مچ گئی مطلب بھاگ دوڑ شروع ہو گئی چاند نے کہا دیکھو اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جب ہم یہاں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور غموں میں بھی شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جس دن سب ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے مطلب ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اور اللہ تو کیا ہوگا اللہ ناراض ہو جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنا رہی ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس ننے تارے کو روشنی دے کر کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا میں تم سب میں سب سے زیادہ چنکیلہ ہوں مگر کیا تمہیں پتا ہے مجھے روشنی دینے والا کون ہے چاند نے کیا کہا تم سب میں سے سب سے زیادہ چمک تاروں میں سے سب سے زیادہ چمک وہ میری ہے چاند نے کہا لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ مجھے روشنی کون دیتا ہے سب نے پوچھا کون چاند نے سب کو بتایا سورج چاچا مطلب کیا ہوا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی وہ سورج کی چمک سے ہی روشن دکھائی دیتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی وہ ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب تم دوسروں کو اپنی چیز سے چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ مدد کرو گے تو تمہیں خوشی خوش دلی ہوگی اور اگر تم آپس میں روشنی نہیں بانٹو گے تو ٹوٹ کر زمین کے غاروں میں بکھر جاؤ گے جب ان کی روشنی ہی نہیں ہوگی تو وہ ٹوٹ کر زمین کے غاروں میں پہنچ جائیں گے اور وہ بکھر جائیں گے مطلب ہے کہ اگر تمہارے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہوگی تو اس میں سے آپ کچھ چیز مطلب تھوڑی سی اس کی مقدار دوسروں کو دے دیں گے تو ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور وہ خوش بھی ہو جائیں گے جیسے سورج وہ اپنی روشنی جب چاند پر ڈالتا ہے تو چاند سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتا ہوگا دکھائی دیتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ دوسروں میں بانٹیں تاکہ وہ بھی خوشوں میں شریک ہو سکے چاند مامو کی بات چنگر مشتری زہرہ اتارت اور سب بھاگے بھاگے آئے اور ننے تارے سے کہا آؤ ہم سے روشنی لے لو پہلے انہوں نے روشنی دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن چاند مامو کی باتیں سن کر انہیں احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے تھے اور ہم غلطی پر تھے اس لیے انہوں نے معذرت کی اور پھر ننے تارے سے کہا کہ آؤ ہم سے روشنی لے لو ننے تارے نے سب سے تھوڑی تھوڑی روشنی لی اب وہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا ٹھیک ہے سب سے جب تھوڑی تھوڑی روشنی لے لی تو اس کے پاس بہت زیادہ روشنی ہو گئے اور وہ سب سے زیادہ چمکنے لگا سب تارے ہاتھوں میں ہاتھ لیے دنیا کے آسمان پر چمکنے لگے ٹھیک ہے ننے تارے کو چاند نے کہا اب تم ایک جگہ ٹھہر جاؤ ٹھیک ہے کیا کہا کہ اب تم ایک جگہ ٹھہر جاؤ اور اسے کتبی تارہ کہا کونسا تارہ کہا کتبی تارہ کیا ہوتا ہے کتبی تارہ شمال کی طرف جو تارہ چمکتا ہوا زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسے ہم کتبی تارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سمتیں شمال یہ دیکھیں سمتیں چار ہیں مشرق مغرب شمال اور سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کتبی تارہ شمال کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہی تارہ ہے جو کتب شمالی میں چمکتا ہے شمال کے طرف شمال کی سمت میں چمکتا ہے شمالی حصے میں اور دنیا کے لوگ سمندروں اور سہراؤں میں اسے دیکھ کر اپنی راہ کا یعنی اپنے راستے کا تائین کرتے ہیں اپنے راستے کو دھونتے ہیں ٹھیک ہے کسے دیکھ کر کتبی ستارے کو دیکھ کر ٹھیک ہے ابھی افضل خواب دیکھی رہا تھا کہ اس کی امی کی آواز آئی افضل اٹھ جاؤ سکول کے لئے تیار ہونا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ خواب دیکھی رہا تھا کہ اس کی امی کی آواز آگئی کہ افضل اٹھ جاؤ سکول کے لئے تیار ہونا ہے افضل کی آنکھ کھل گئی اس نے سوچا کہ آئندہ وہ سب کی مدد کرے گا تاکہ اللہ تعالی اس سے خوش رہیں ٹھیک ہے افضل نے کیا سبق سیکھا اس خواب سے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی دھوپ دھرد کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اگر کبھی ہمیں بھی ضرورت ہو تو ہم بھی دوسروں سے مدد مانگ سکے ٹھیک ہے اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ضرورت کے وقت اور مشکل کے وقت ہماری مدد کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ان دونوں اس بار پیچھ میں ریڈنگ کر لی ہے آپ لوگ نے اس کے مشکل الفاظ ہیں ان کی املا بھی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اس سبق کو دوبارہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو سیاروں کے نام لکھے میں ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کل ہم انشاءاللہ اس کی مشکل کریں گے اللہ حافظ